اللہ اکبر بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت یعنی گناہوں کی بخشش اور عجرِ قبیر یعنی بہت بڑا عجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے ایک ہے اللہ ولو اللہ کو دیکھ کر ڈرنا اور ایک ہے بن دیکھے ڈرنا یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے اور ہم سب جو ہیں وہ کیا ہیں ایمان بالغیب والے ہم نے نہ حضور علیہ السلام کو دیکھا نہ جبریل عمیل علیہ السلام کو دیکھا نہ قرآن کو اترتے دیکھا نہ پھر اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے موجہزات کو دیکھا ہم سب ہیں بالغیب والے یعنی ایمان بالغیب والے تو جس طرح ہم حضور علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان بالغیب والے ہیں اسی طرح ہم اللہ رب العزت کے اوپر بھی ایمان بالغیب جو ہے وہ لے کر آئے ہیں تو وہ تمام جو اللہ رب العزت کو بن دیکھے ایمان لے کر آئیں گے یا آ رہے ہیں یا قیامت تاک آتے رہیں گے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا وعدہ کیا ہے کہ جو مجھے بن دیکھے ڈرتے بھی رہیں گے ان کے لیے بخشش ہے یعنی اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے گی کوئی گناہ سردد ہو جائیں گے سغیرہ کبیرہ تو میں درگزر فرماؤں گا اور ان کی توبہ کے اوپر وہ نیک عامال جو وہ کر کر لے کر آئیں گے ان کے لیے عجر کبیر یعنی بہت بڑا عجر میں نے تیار کر رکھا ہے اللہ رب العزت کو بن دیکھے ڈرنا کتنا محبوب ہے صرف یہ بات مختصر سی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنی ہے اگر اللہ یہ بات دل میں اتار دے تو آخر میں میں ایک فکرہ بولوں گا اس کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طرف کو چلنا ہے دائیں طرف چلنا ہے یا بائیں طرف چلنا ہے اور ایک پل کے اندر انشاءاللہ زندگی کا رخ بدل جائے گا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی جس بمر کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں ایک پل کے اندر آپ اس بمر سے نکل جائیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ حضرت صاحب بیان بہت اچھا تھا آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں آپ حضرت صاحب ہمارے لئے دعا کریں اگر تو آپ اس طرح کے فکریں بولتے ہیں تو اللہ باللہ پھر قیامت تک کا وقت ہے جو مرضی کر لو جونسہ مرضی وظیفہ میرے بتانے پہ کر لو یا کسی اور کے بتانے پہ کر لو دن رات کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے جو ہے وہ دعائیں کرو یا کوئیں کے اندر الٹے لٹک کر بھی دعائیں کرو اگر رتی برابر بھی شافی یہ کہہ رہا ہے تمہیں نفع ہو گیا میں آج بھی ذمہ دار ہوں اپنی بات پہ کل قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہوں گا اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ وہ پہلے سول لیں میں نے قرآن کیا پڑھا ان اللہذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرتوں و عجر کبیر بے شک وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے پہلا بخشش کا وعدہ اور دوسرا عجر کبیر یعنی بہت بڑے عجر کا وعدہ دو اللہ نے وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں پہلے آپ قرآن کی وضاحت سننے حیسائیت مبارکہ کی تفسیر سننے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سے خدام تھے ان خدام میں سے ایک انساری خادم تھا نوجوان تھا اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا اور وہ حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رہتا تھا حضور علیہ وسلم کے جو ذاتی کام تھے یعنی گھر کے کام کاج تھے وہ بھی کرتا تھا اور حضور علیہ وسلم بساوقات کسی ساتھی کو بلانا ہوتا کسی اپنے غلام کو بلانا ہوتا یا کوئی باہر کا کام ہوتا بزار کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیج دیتے کہ فلان ساتھی کو جاؤ گھر سے بلا کر لے کر رہا ہو یا اس طرح ازواج مطہارات کے جو گھرے لو کام ہوتے تھے ان کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات ان کو بیج دیتے تھے وہ دن رات جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی رہتے تھے خدمت میں ہی رہتے تھے یعنی حضور علیہ وسلم کے وہ ذاتی خادمین میں سے ایک خادم تھے اور ان کا نام سعالبہ بن عبد الرحمن سعالبہ بن عبد الرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے سلسلے میں بھیجا کسی کام کے سلسلے میں بھیجا جب وہ جا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں تو ایک انساری کے گھر میں آواز آ رہی تھی تو انہوں نے یوں کر کے جھانکا یعنی پردے کو ہٹا کر جھانکا اب اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھارے ہوتے تھے اگر پردہ نہیں ہے یا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اندر جھانک پڑتی تھی تو جب انہوں نے یوں جھانکا تو ان کی نظر ایک خاتون انساری کے اوپر پڑی جو غسل کر رہی تھی نہا رہی تھی یعنی ایک نہاتی ہوئی خاتون کے اوپر ایک بھرنا خاتون کے اوپر ان کی نگاہ پڑ گئی جب نگاہ پڑی تو ان کے اوپر ایک دم لرزہ تاری ہو گیا کیوں خطا ہوئی تھی کہ جھانکا کیوں ہے اگر جھانکتے نہ تو نظر بھی نہ پڑتی تو اب کیونکہ جھانکا تھا اور شریعتِ متحرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تن کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا ہے اب کیونکہ یہ خطا ہو گئی تو اور بھرنا عورت کے اوپر ایک غسل کر دی عورت کے اوپر جو ہے وہ نگاہ بھی پڑ گئی اب اپنے کیے کے اوپر اتنی ندامت ہوئی شربندگی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چل کے رہنی ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل کے رہنی ہے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دینی ہے یعنی یہ حقیقت منکشف ہو جانی ہے اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنان نہیں کر سکتا اللہ بلو آج کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں پاک آتا ہے نام آتا ہے اس میں محمد آتا ہے تو یوں انگوٹھے چومتا ہے اور جو برابر پر بیٹھا ہوا اگر کوئی انگوٹھے نہ چومیں تو اس کو گستاخے رسول کہہ دیتا ہے کیا کہہ دیتا ہے گستاخے رسول کہہ دیتا ہے یعنی اس حاد تک جذباتی پان ہے بلکہ پچھلے دنوں میں میں نے ایک بیان کیا عہدر خان کا والے حال میں تو بیٹھنے کا جو نظام تھا وہ اس طرح بنا ہوا تھا کہ میرے پیچھے وہ روزہ رسول کی وہ تصویر تھی تو ایک موصوف نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے پیچھے روزہ رسول جو اے نا وہ نہ رکھا کرے یعنی کمر آپ کی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کمر ہوتی ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ یہ مرچے کھانے والی جہل ترین قوم ہے اس کے پاس جذبات ہیں اور اکل نام کی شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کو یہی اکل کے اندے کو معلوم نہیں ہے کہ جس کی کمر کے پیچھے کملی والے کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہی تو حضور کا غلام ہوتا ہے کہ تجھے یہ بات کرتا ہی سمجھ نہیں آئی کہ جی وہ پیٹھ ہو رہی ہے آپ کی کمر ہو رہی ہے کہ روزہ رسول ہے پیچھے تو آپ حالانکہ روزہ رسول کیا ہے وہ میرے سے اونچی ہے تصویر ہے یعنی پوری دیوار کے اوپر وہ تصویر جو ہے وہ پیسٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ تصویر اونچی ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جس کی کمر کے پیچھے مدینے والے کا گمد خضرہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے وہ ہی حضور کا غلام ہوتا ہے تو اللہ بولو اگر ہماری سوچ یہ بن جاتی کہ ہم چلیں گے اور پیچھے مدینے والے کا ہاتھ ہوگا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں سب کچھ اللہ ان کے اوپر اپنی قدرتے کاملہ سے منکشف فرما رہا ہے رب کیا فرما رہا ہے جو نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس سے ہماری کرتوت کیا جو ہے وہ چھپے ہوں گے ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں یا جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جیسے ہم نے رمضان مبارک گزارا ہے جیسے دن اور جیسی راتیں ہم نے گزار رہی ہیں حضور علیہ السلام سے کیا پردہ ہے کیا جو ہے وہ ڈھکا ہوگا آج کی مسلمان کو یہ بات کا احساس نہیں ہے دن رات گناہ کر رہا ہے جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ اپنے قدرتے کاملہ سے میرے لجپال کو میرے نبی کو بھی بتا رہا ہے اور جب میں رب کی پکڑ میں آؤں گا تو میں پریشان ہوں گا تو کاملی والا بھی پریشان ہوگا اس بات کا ادراک نہیں ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے حضرت صاحب پیٹھ ہو رہی ہے حضرت صاحب پیٹھ ہو رہی ہے کمر ہو رہی ہے تو پھر آج کے بعد کعبہ کو بھی پیٹھ نہیں کرنے اب اپنا اس طرح سے چلنا ہے رہنا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے کہ بزاروں میں گھومنا ہے کہ کسی بھی طرح کمر جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو جائے اللہ اولو یہ کل ہماری عقل ہے ہے نہ جہالت کہ آلہ ترین جہالت کے یعنی جو رب نے پبندیاں نہیں لگائیں سختیاں نہیں کی جن باتوں کے احکامات جاری نہیں کیے وہ خود ساختہ اپنے پر پبندیاں لگا کے اپنی زندگی کو عجیرن کر رہی ہیں اور جن باتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے وطیع اللہ وطیع الرسول وطیع اللہ وررسول لعلکم درحمون اللہ اس کے رسول کی عطاعت کرو تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جا سکے ادھر نہیں آنا ادھر نہیں آنا ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل ازاری ہو ایک آج کے ہم غلام ہیں اور ایک سالوہ بن عبد الرحمن غلام ہیں کہ خطا ہو گئی بشر ہیں صحابی الرسول ہونا ایک الگ بات ہے ایک وہ منصب ایک وہ شان وہ ایک الگ بات ہے ہیں تو بشر ہیں تو بشر انسان ہیں تو انسان کیا ہے خطا کا پتلا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ کون ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے تو جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے تو جو غلطی کر کے نادم ہو جاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے تو صحابہ صحابہ تھی حضور کے غلام تھی وہ انسان ہیں کہ خطا ہوئی تو اپنے جد امجد کی سنت پہ چلتے ہوئے نادم اور شرمندہ اتنا ہوئے کہ اب میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا اب میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا اب اللہ کی نبی علیہ السلام مسجد شریف میں نبی شریف میں انتظار کر رہے ہیں جس کام کے لیے بھیجا ہے کہ سعال باب ابھی جو ہے وہ واپس آئے گا اور وہ وہاں سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ مدینہ سے نکلے یعنی وہاں سے گلی سے دوڑے اور مضافات میں جا کے پہاڑوں کے غار کے اندر چھپ گئے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا اور آج کا مسلمان دن رات دو نمری کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اور سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں عشق الرسول ہوں کیوں میں انگوٹے چومتا ہوں میں ناتیں پڑھتا ہوں میں ناتیں سنتا ہوں میں کوالیاں جو ہے وہ سنتا ہوں میں پیر والا ہوں میں غوث پاک کی گیارمی دیتا ہوں میں بارمی والے کو بھی مانتا ہوں میں ملاد النبی بھی جو ہے وہ مناتا ہوں اس لیے میں عشق رسول ہوں اب اللہ لو اپنی عشقی کھل رہی ہے کہ ہمارے اوپر کبھی یہ ندامت اور یہ شرمندگی ہوئی ہے کہ ہمارے سے خطا ہو اور ہم ساری رات رو رو کر مر جائیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام دیکھیں گے ان کے قلب کے ان کے دل کے اوپر کیا بیٹے گی میری طرح سے یہ تھنڈی ہوا جا رہی ہے یا میری طرح سے یہ دکھ جا رہی ہے اب سالبہ بن عبد الرحمن جو ہے وہ جب وہاں جا کے چھپ گئے یعنی خوف کے مارے کہ میں ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا پھر اللہ والو ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے چالیس دن گزر گئے چالیس دن گزر گئے اب چالیس دن گزر گئے ہیں غار میں بیٹھے ہیں کوئی وہاں انتظام نہیں ہے کھانے پینے رہنے بیٹھنے اٹھنے سونے کا بات سمجھ رہے ہیں لیکن خوف خدا اتنا ہے ندامت اور شرمندگی اتنی ہے کہ میں اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر سکتا کیوں حضور روٹ گئے تو رب روٹ جے گا اللہ کی رضا حضور علیہ السلام کی رضا میں ہے اللہ کو منانا ہے تو حضور کو منانا ضروری ہے لیکن میں کیسے اب حضور کے پاس جاؤں کہ میں نے ایک بھرنا عورت کو دیکھ لی ہے یا میں نے کسی کے گھر میں جو ہے وہ ارادہ تن نیتن جانکا ہے یہ میں کیسے پاس جا کے کہہ دوں اب جرت نہیں ہو رہی حمد نہیں نہیں ہو رہی دن ہی کتنے گزر گئے ہیں چالیس دن گزر گئے ہیں اور دن رات اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگ رہے تھے اے اللہ خطا ہو گئی ہے اے اللہ غلطی ہو گئی ہے تو درگزر فرما دے میں تیرہ سامنا تیری بارگاہ میں پیش ہونا تو دور کی بات ہے میں تیرے محبوب کا سامنا نہیں کر پا رہا جب چالیس دن گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہے بگاہے سالبہ بن عبد الرحمن کا پوچھتے رہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے لیکن کسی کو کوئی اتا پتا نہیں ہے کسی کوئی خبر ہی نہیں ہے جب چالیس دن آیا تو جبریل عمیر علیہ وسلم حاضر ہوئے اللہ کا سلام جو ہے وہ پیش کیا اور اللہ کے معافوب علیہ وسلم کے بارگاہ میں ارض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک عمتی مدینہ چھوڑ کے مدینہ کے جو مضافات ہیں ان پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے آپ اس کو بلالیں آپ اس کو بلالیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے منکشف فرما دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تشریف فرماتے تو دونوں بزرگان کو یعنی عمر بن قطاب اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور فرمایا تشکیل فرمائی کہ جو سالبہ کو ڈھونڈ کر لے کرو اب یہ دونوں بزرگان جو ہے وہ مدینہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو بتایا تھا کہ مدینہ سے باہر مضافات جہاں شروع ہوتے ہیں ان پہاڑوں میں پیچھے چھپے ہوئے یعنی پہاڑ ہے پہاڑوں کے پیچھے کسی گار کے اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اب یہ دونوں صحابہ جو ہے یہ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی اتا پتا نہیں ملا وہاں ایک چروہہ ملا اس چروہے سے پوچھا کہ یہاں کوئی اس آلبہ نامی نوجوان کو دیکھا ہے اس نے کہا میں نے کسی یہاں نوجوان کو نہیں دیکھا یہاں تو یہ تو گار ہیں یہاں تو کوئی انسان تو رہتے ہی نہیں ہے ایک بھاگا ہوا بندہ میں نے دیکھا ہے ایک بھاگا ہوا بندہ میں نے دیکھا ہے ایک ڈرہ ہوا بندہ ایک ڈرہ ہوا نوجوان میں نے دیکھا ہے جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کونس آلبہ بن عبد الرحمن ہے میں نے صرف ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو خوف خدا سے بھاگا ہوا ہے جو جہنم کے خوف سے بھاگا ہوا ہے وہ اس غار کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں وہ آدھی رات کو بس نکلتا ہے اور اپنا یہ جو ہاتھ ہے وہ اپنے یوں سر پہ رکھتا ہے اور روتا ہوا کرلاتا ہوا آتا ہے کہ یا اللہ کے روحوں کے درمیان ہی تو میری روح کو قبض کر لیتا روحوں کے درمیان ہی تو میری روح کو قبض کر لیتا یعنی اس دنیا میں تو مجھے نہ بینجتا کہ یہ ندامت اور شرمندگی کا مجھے سامنا کرنا پڑ یہ گناہ میرے سے ہوتا اور یہ وقت میرے پہ آتا یا اللہ تو اب مجھے میری ماں کے پیٹ میں ہی میری روح کو قبض کر لیتا مار دیتا جسموں کے اندر ہی مار دیتا اور میرے حساب کو قیامت تک مؤخر نہ کرتا میں کیسے اس حال کے اندر تیرے سامنے پیش ہوں گا اور اپنی گلتی کا اعتراف کروں گا یہ بوجھ کون اٹھائے گا وہ اب یہ اشار پڑتا ہے آدھی رات کو اس کے بعد روتا کرلاتا ہوا پھر دوبارہ جا کے غار میں چلا جاتا ہے جب اس چرواہے نے عمر بن خطاب سلمان فارسی رضی اللہ کو یہ بات بتائی آپ نے فرمایا ہاں اسی سے ملاؤ اسی سے ملواؤ انہوں نے کہا جی وہ ابھی تو نہیں آئے گا وہ تو آتے آدھی رات کو تو اس طرح وہ اشار پڑتا ہے میں کئی دنوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں اب عمر بن خطاب اور سلمان فارسی رضی اللہ ان دونوں بزرگان جو ہے وہاں پہ آپ بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے جب رات کا آخری پہر شروع ہو گیا تو وہی وہ آواز درد بری وہ نوہے پڑتا اشار پڑتا ہوا آ گیا کہ کاش میرے رب نے میری روح کو روحوں کے درمیان یعنی عالمِ عربان میں قبض کر لیا ہوتا مجھے دنیا میں ہی نہ بیجتا اگر دنیا میں بیج دیا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہی میری روح کو قبض کر لیتا یعنی میں دنیا میں ہی نہ آتا تو میرے رب نے میرا حساب جو وہ قیامت تک کے لیے مخخر کر دیا ہے اب میں گناہ کر بیٹا ہوں اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا کے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں کیسے اپنی جو ہے وہ خلاصی کروا ہوں گا کیسے میں جو ہے وہ چھٹکا رہا پاؤں گا یا رب کی بارگاہ میں میں کیسے سامنا کروں گا اب وہ یہی اشار پڑتا ہوا جب آیا تو عمر بن خطاب اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہشان لیا کہ یہی سالبہ بن عبد الرحمن ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے ایک دم جپٹ لیا یعنی اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا اور فرمایا کہ چلو تمہیں حضور علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں اب سالبہ بن عبد الرحمن نے ہاتھ جوڑے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میری خطا کا پتہ چل گیا ہے میری خطا کا میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے مجھے بس اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تجھے یاد کر رہے ہیں تو ہم تجھے لینے کے لئے آئے ہیں تو اس نے کیا کہا گلام نے کہ میں اس حال میں حضور علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ السلام یوں سامنے تشریف فرما ہوں اور میں ایسے جاؤں تو ان کی نگاہیں اس گناہگار کے اوپر پڑے اس خطاکار کے اوپر پڑے میں اس حال میں سامنا نہیں کر سکتا اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے تو پھر تمہیں ہم کیسے لے کے جائیں انہیں کہا جی مجھے اس وقت لے کے جاؤ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیٹھ میری طرف ہو یعنی نماز پڑھا رہے ہوں تو حضور علیہ السلام کی جو کمر مبارک ہے وہ میری طرف ہوگی میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا میں سامنا نہیں کر سکتا اللہ والو یہ ہے ان اللہزین یکشون ربہم بالغیب لہم مغفرتون و عجرون قبیر جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ایسی ندامت ہے ایسی شرمندگی ہے اب دونوں بزرگان وہاں انتظار کرتے رہے اب جب رات کے آخری پہر گزر گیا یعنی طلوع فجر ہو گیا تو سالبہ بن عبد الرحمن کو دونوں بزرگان نے اپنے ساتھ لیا جب مسجد نبویشی میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اب اللہ کے نبی علیہ السلام جو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور سالبہ بن عبد الرحمن کو بزرگان نے آخری صحف میں ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب باواز بلند قرآن پڑھنا شروع کیا تو سالبہ بن عبد الرحمن کے اوپر ایسی خشیتِ الہی اللہ کا خوف تاری ہوا کہ آپ کے اوپر غشی تاری ہوئی اور آپ گرے اور بہوش ہو گئے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا یعنی نماز سے نکلے تو فوراں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں وہ کہاں ہے سالبہ سالبہ کہاں ہے تو عمر بن خطاب نزیہ اور عرض کے یا رسول اللہ یہ پیشے ہے تو جو ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دی تو سالبہ بن عبد الرحمن جو ہے وہ ہوش میں آگئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ والے تو کہاں چلا گیا تھا کہاں گھوم ہو گیا تھا کہاں گھوم ہو گیا تھا عرض کی یا رسول اللہ حسلہ نہیں پڑھ رہا تھا خطا ہو گئی حسلہ نہیں پڑھ رہا تھا گناہ کے خوف کی وجہ سے اتنا میں نادم اور شرمندہ تھا کہ میں چھپ گیا میں چھپ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا اور آپ نے حکم دیا کہ آپ نے گھر چلے جو گھر جا کے آرام کرو ظاہرہ چالیس دن وہ غار کے اندر ہے آپ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کی جسمانی اور ذینی کیفیت کیا ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شیب میں قیام کرنے سے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ گھر چلے جو گھر جو جا کے آرام کرو وہ کچھ دن جو ہے وہ گھر رہے آٹھ دن کے بعد سنہ سلمان فارسی رضی اللہ علم ہوا کہ سعالبہ بن عبد الرحمن شدید بیمار ہے انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کا خادم سعالبہ بن عبد الرحمن خوف خدا کی وجہ سے پھر دوبارہ بیمار ہو گیا ہے اس کو پرخشیتِ الہی اتنی ہے کہ وہ اندر ہی اندر گلتا جار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرمایا اٹھو ہم ایادت کرنے کے لئے چلتے ہیں اب اللہ والا توجہ رکھئے گا ہم کیا کرتے ہیں ایادت کرنے کے لئے چلتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا سعالبہ بن عبد الرحمن کے گھر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعالبہ بن عبد الرحمن کے سر کو پکڑا اور اپنی گود میں رکھ لیا یہ ہے گلمی رسول ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ وظیفوں کی غلامی سے نکل آؤ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکل آؤ ان مراسیوں ان پیروں کی غلامی سے نکل آؤ حضور کے غلام بن جو گے اللہ والو صالبہ بن عبد الرحمن کے مقدروں پہ توجہ کرو غور کرو کہ اللہ رب العزت نے کس وقت اس کے مقدر لکھے اور کیسے مقدر لکھے کہ جس کے سر کو پکڑ کے اللہ کے نبی اپنی گود میں رکھ رہے ہیں اس نے دنیا میں اور کیا لینا ہے اور کیا لینا ہے جب صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پڑ کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منکشف ہو گیا کہ صالبہ کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے آخری وقت شروع ہو چکا ہے ایک گناہ جان لے گیا ہے اور ہم لوگوں کی جان لے کے عزتے لوڑ کے ماں لوڑ کے ان پہ جادو کروا کے ان کی بچیوں کے رشتے باندھ کے غریبوں کا حاک یتیموں کا حاک بیواؤں کا حاک زغاة اشر دبا کے صدقہ خیرات دبا کے حرام کھا کے بھی رتی برابر ندامت نہیں بلکہ عید والے دن اب دیکھئے گا کہ سینہ تان کے جو چلیں گے جو جتنا بڑا حرامی ہے جو جتنا بڑا رشوت خور ہے جو جتنا بڑا خنزیر کھانے والا ہے جو جتنا بڑا فاسق ہے آپ دیکھیں گے کہ عید والے دن اتنا ہی زیادہ وہ کلف والا جوڑا سفید پین کے اکڑ کے چل رہا ہوگا کہ جیسے اس نے رمضان و بوارک جو ہے حضور کی صحبت میں گزارا ہے یا گناہوں سے طائب ہو کے گزارا ہے پیرانے پیر سیدہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ عید والے دن رو رہے تھے تو آپ کے متعلقین نے پوچھا کہ عید کا دن تو مسررت کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا روئے تو وہ نہ جس کو اپنے انجام کا پتہ ہو تو مجھے اپنے انجام کا علم نہیں ہے اگر قبول ہوگے تو یہ عید کا دن ہے اگر یہ جو کچھ میں نے رمضان میں کیا ہے اگر یہ قبول نہ ہوا تو یہ وعید کا دن ہے یہ وعید کا دن ہے یعنی یہ پکڑ جانے کا میرے لئے دن ہے یعنی ہمارے بزرگان جن کے نام کی ہم خیراتیں کھاتے ہیں ان کے ہاں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر خشید الہی یہ تھی تو آج جو گیاروی کے ختم بلاتے ہیں پورا رمضان مبارک زخیرہ اندوزی دو نمبری رشفت خوری اور رمضان مبارک یہ جو آخری راتیں چل رہی ہیں سب سے زیادہ بدنظری زنا شراب نوشی ہر برا کام کر کے تو مسلمان عید بالدن جو ہے وہ کلف والے کپڑے پہن کے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے اور چوڑا ہوتا ہوا لہراتا ہوا ڈگمگاتا ہوا سینہ تان کے دھرتی کو چیرتا ہوا عید کی نماز پڑھنے کے لئے جائے گا جیسے اس کی بخشش ہو گئی ہے یا اس کو جنت میں جانے کا پروانہ یا کامیابی کا فلاہ کا پروانہ مل چکا ہے جن کے ہم نام لیتے ہیں ان کے ہاں خشید الہی دیکھیں اب سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جب سر مبارک پکڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنی گود میں رکھ لیا اور پوچھا سالبہ کیا محسوس کر رہے ہو کیا محسوس کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ میرے گوشت میں میری کھال میں میری ہڈیوں میں چونٹیاں جو ہیں وہ کاٹ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں چونٹیاں کاٹ رہی ہیں تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ روح جو ہے وہ قبض ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا سالبہ تیری کوئی تمنہ تیری کوئی خواہش عرض کی یا رسول اللہ صرف معافی کا پروانہ لے دے کوئی تمنہ نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے صرف مغفرت کا بخشش کا پروانہ لے دے علیہ ورہو چاند رات کو بزاروں میں نہیں پھرنا مغفرت کا پروانہ لینا ہے بخشش کا پروانہ لینا ہے کہ یا اللہ میں نے اٹھائیس دن انتیس دن تیس دن جو کچھ کیا ہے اے اللہ قبول کر لے اگر قبول نہ ہوا تو میرے سے بڑا کوئی بدنصیب یا بدبخت نہیں ہوگا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کا پہلا ہی حصہ صحیح بخاری کی کہ حضور علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین دوسری پہ رکھا تو کہا آمین تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آمین صحابہ نے جب خلاف معمول یہ عمل دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آج ہم نے خلاف معمول آپ کو ممبر پہ تشریف فرما ہوتے دیکھا جو کہ پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تو یہ جو آپ آمین کہہ رہے تھے یہ کس بات پہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات چاہا فرمائی کہ میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص ناک الودہ ہو اس کی جو رمضان مبارک کو تو پائے رمضان مبارک کے روزوں کو تو پائے اس مبارک مہینے کو تو پائے لیکن اس کی بخشش نہ ہو وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو جبریل آمین علیہ السلام نے بد دعا کی اور رحمت اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اب اس کی بد وقتی میں کوئی فرق رہ گیا کوئی کمی رہ گئی ہے لیکن مسلمان کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے بیکھی جائے گی اگر جا کے جو ہوئے گا اہمیں مولوی ہے شافی ڈراندہ پہ اہمیں پیر ڈراندہ دینے اہمیں نے گلان کڑی یاں نے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمائی کو کیا کہہ کے اڑا دیتے اہمیں گلان کڑی یاں نے مولویاں پیر آنے اہمیں دراندہ دینے یعنی پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں کہ جس کی رمضان المبارک کے اندر بخشش نہ ہوئی اس کی بدبختی کے اندر کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے تو جو اپنے گناہ سود ہے خنزیر ہے رشوت ہے بہنوں کے حصے دبائے ہوئے ہیں اشر زکاة ہے زنا ہے شراب نوشی ہے یا دیگر جو حقوق ہیں وہ دبائے ہوئے ہیں یا دیگر جو گناہ ہیں کبیرہ اس کا وہ مرتقب ہو رہا ہے اس سے وہ باز نہیں آیا توبہ نہیں کی اس کی بدبختی میں کوئی رتی برابر بھی فرق ہے اللہ بلو اسی بات کو بنیاد بنا کے مجدد پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا تو رمضان المبارک گزارے گا اسی طرح بقیہ گیارہ مہینے بھی تیرے گزرے گے یعنی جیسے تو رمضان المبارک کے اندر اللہ کی نا فرمانی کرتا رہے گا اللہ تجھے اگلے جو گیارہ مہینے ہیں اس میں توبہ کرنے کی توفیق نہیں دے گا کیوں اتنا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آیا اس میں تو اپنی بخشش نہ کروا سکا تیرے اوپر بدعا کا اثر کس کا ہے جبریل امین علیہ السلام اب وہ بدعا تیرا گیارہ مہینے پیشا کرے گی تو کس کے پاس اس بات کی زمانت ہے کہ اگلا رمضان المبارک اس کو مل جانے ہیں دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہمارے خانکہ کے اندر ہمارے سسٹم ہمارے نظام کے اندر جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے حالات کے اندر ہیں کہ وہ خانکہ نہیں آسکتے یا عامال نہیں کرسکتے تو کسی کے پاس زمانت ہے کہ یہ رمضان نہیں میں اگلے رمضان میں کارلوں گا یا کسی کے پاس اس بات کی زمانت ہے گرنٹی ہے کہ وہ گیارہ مہینے جو وہ جئے گا اور اس کو اگلے رمضان مبارک جو وہ نصیب ہو جئے گا تو اللہ بلو اگر خوفِ الہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ایمان کی زمانت نہیں ہے ایمان کے دو کنارے ہیں ایک امید ہے اور ایک خوف ہے جب خوف ختم ہو گیا تو ایمان بہ گیا ایمان نکل گیا تو آج اللہ بلو مسلمان کے زبان کے اوپر ایمان ہے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا چاہتے ہو یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہتا صرف اپنے رب سے بخشش کا پروانہ مغفرت کا پروانہ لے دے ادھر ادھر غلام نے کیا کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کیا چاہیے صرف بخشش چاہیے مجھے صرف مغفرت چاہیے مجھے صرف معافی چاہیے اللہ راضی ہو جائے ادھر غلام نے یہ عرضی دی ہے استغاثہ پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ادھر جبریل امین علیہ وسلم فورا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ جیسے سالبہ بن عبد الرحمن نے میرے سے دھر کے معافی مانگی ہے جس طرح وہ اپنے گناہ کے اوپر اپنے کیے کے اوپر اپنی خطا کے اوپر شرمندہ ہوئے پشے مان ہوئے مجھے میری استو جلال کی قسم اگر یہ اتنے گناہ کرتا کہ میری دھرتی کو بڑھ دیتا تو میں اس سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر رحمت کرتا اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا اس کا تو ایک گناہ تھا اس کا تو محاذر ایک گناہ تھا یہ ایک گناہ کے اوپر اتنا شرمندہ ہو گیا اتنا نادم ہو گیا کہ یہ چالیس دن غار میں روتا رہا ہے اور اس گناہ کی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے گل گل کے یہ مر گیا ہے مجھے میری استو جلال کی قسم ہے میری رحمت اتنی وسیع ہے میری مغفرت اتنی وسیع ہے کہ یہ اتنے گناہ کرتا کہ دھرتی کو بھر دیتا میں سارے معاف کر دیتا یہ تو اپنی بخشش مانگتا رہا یہ سارے انسانوں کی گناہوں کی معافی مانگتا میں سب کے معاف کر دیتا اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہ بات جو جبریل عمین علیہ السلام نے آکے پیغام دیا اللہ کا جب یہ بات سالوہ بن عبد الرحمن کو بتائی کہ تیرے رب نے مغفرت کا پروانہ جاری کر دی ہے ادھر انہوں نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی ابھی بھی جاگتے رہیے گا جاگتو آپ رہے ہیں ابھی بھی جاگتے رہیے گا کہ اللہ والوں کی باتیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈھرتے ہیں ان کی باتیں ابھی خطمہ نہیں ہوئی روح پرواز کر گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو صحابہ کو حکم دیا کہ تدفین کا انتظام کیا جائے یعنی حسل کفن وغیرہ کا انتظام جو کیا جائے جب جسد خاہ کی میت تیار ہو گئی جنازہ اٹھانے لگے جنازہ اٹھانے لگے اب صحابہ نے جنازہ اٹھایا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہے اللہ والوں کیسے مقدر پائے ہیں کہ حضور کی گود میں جو ہے وہ روح پرواز کی ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پہ تشریف فرما رہے ہیں جب تک میت تیار نہیں ہو گئی جنازہ تیار نہیں ہو گیا پھر جنازہ اٹھایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جنازے کے اور حضور علیہ السلام خلاف معمول اپنے پاؤں کے پنجوں کے اوپر چل رہے ہیں یعنی اپنا پاؤں پورا زمین کے اوپر نہیں رہا کرے یوں پنجوں کے بال جو ہے وہ چل رہے ہیں صحابہ نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ خلاف معمول اس طرح کیوں چل رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ سعالبہ بن عبد الرحمن کی توبہ اللہ کو ایسی بھا گئی ہے اللہ کو سالبہ بن عبد الرحمن کی توبہ اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اتنے فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بیج دی ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی رضی اللہ عنہم وردو عن ذالک لمن خشی رب وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا جو رب سے ڈرتے رہے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لیے ایک سے زیادہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور جو آج مسلمان سالبہ بن عبد الرحمن کی روش یا سالبہ بن عبد الرحمن کے طریقے یا سالبہ بن عبد الرحمن کی سنت پہ چلنے کی بجائے آج کا مسلمان کس کی طریقے پہ چل رہے ہیں فیراؤن کے طریقے پہ کہ دیکھ جائے گی جو ہوگا تو پھر سالبہ بن عبد الرحمن کا جو مقام ہے وہ بھی ذہن میں رکھو اور جو فیراؤن کا انجام ہے وہ بھی ذہن میں رکھو کہ جب وہ روش سے باز نہ آیا سینا مسلمان اللہ کے نبی کی غلامی میں نہ آیا اللہ سے نہیں ڈرہ تو اس نے کیا کہا اور وہ بولا تو میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے پھر رب نے اس کے ساتھ کیا کیا اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت بھی برباد کر دی پھر کوئی ہے فیراؤن کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا اللہ نے فیراؤن کو عبرت کی مثال بنا دیا اور ادھر اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کر دیا کہ آج چودہ صدیان گزرنے کے بعد بھی ہم حضور کے خادم حضور کے غلام سالب بن عبد الرحمن کی وفات کو بیان کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں ہم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں تو اللہ بلو جن کا ذکر ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے ان کا رب کے ہاں کیا مقام ہوگا ان کو اللہ کیا عجر جو ہے وہ عطا کرے گا اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْشَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ کہ اللہ رب العزت نے جو بن دیکھے درتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عجرِ قبیر یعنی بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے تیار کر رکھا ہے تو اللہ بلو اصل جو کام ہے آج رات کرنے کا رمضان کی آخری گڑیوں میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ گناہوں کی جو معافی اگر مانگ چکے ہو تو پھر بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنی معافی کے اوپر توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دے اور آج تک جتنی راتیں گزر گئیں یا آیام گزر گئے روزیں گزر گئے ان پہ گناہوں پہ توبہ نہیں کی تو اپنے گناہوں پہ توبہ کر لو ورنہ تمہاری بدبختی کے اندر کوئی رتی برابر بھی اشکال نہیں ہے دور رائے نہیں ہیں کیوں جبریل بد دعا کرنے والے ہیں اور اللہ کے معبوب آمین کہنے والے ہیں اور رب جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے تو کہاں بچ کر جو بھاگے گا کہاں بچ کر بھاگے گا اب اللہ ولو یہ جو سالبہ بن عبد الرحمن کو جو یہ مقام ملا ہے یہ کس پہ ملا ہے توبہ کے اوپر کس پہ ملا ہے توبہ پہ تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک فکرہ بولوں گا تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے اور ایک پل میں اللہ آپ کو ان مصیبتوں سے ان پریشانیوں سے یا زندگی کے جس بھور میں بھور میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العزت آپ کو نکال دے گا اور اگر آپ فیصلہ درست نہیں کرتے تو میں نے کیا بات کہی دی پھر قیامت تک کا وقت ہے تو جو مرضی کر لے تو اس بھور سے نکل نہیں سکتا اب اللہ ولو اصلاح کا پہلا قدم توبہ ولایت کا پہلا قدم توبہ اللہ کے قرب اور معرفت کا پہلا قدم توبہ روحانیت تصوف عملیات کا پہلا قدم توبہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا پہلا قدم توبہ اللہ ولو جو توبہ کر لیتا ہے پھر اس کو کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو میں نے کیا کہا ہے کہ نہ تمہارے وظائف قبول ہوں گے نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی نہ تمہاری راتوں کی اٹھ کے کی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی نہ تمہارے صدقہ خیرات قبول ہوں گے یعنی تمہارا کوئی نیکی کا کام کیا ہوا بھی قبول نہیں ہوگا کیوں جو بندے کے گناہ ہوتے ہیں وہ رب اور بندے کے درمیان میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو مجھے مانتا ہے کہ میں رب ہوں تو میری عبادت کر رہا ہے سمجھا گی جس طرح ہم نے کچھ ترابیاں پڑھیں کچھ قرآن کی تلاوت کی کچھ صدقہ خیرات بھی کیا یا کچھ اور نیک عمال ہم نے کیے کسی نے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو کیا ہے اور رب فرماتا ہے کہ تم مجھے معبود سمجھ رہا ہے میری تھوڑی بہت عبادت بھی کر رہا ہے تم میرے سے ڈڑتا کیوں نہیں تم جنت کے لالچ میں یہ عمال تھوڑے بہت کر رہا ہے تم میرے سے ڈر کے مفی کیوں نہیں مانگتا میرے سے جنت مانگتا ہے نہیں سمجھ آ رہی کرنچہ انگنیاں ماروس ہو گیا اب اسی ہے کہ تم میرے سے جنت مانگتا ہے ماں فی کیوں نہیں مانگتا یہ آج مسلمان کی کھوپڑی میں بات نہیں اتر رہی جنت مانگتا ہے محلات مانگتا ہے دنیا میں کوٹیاں مانگتا ہے دنیا میں مال مانگتا ہے اولاد مانگتا ہے سید مانگتا ہے ہر اسائش تم میرے سے مانگتا ہے مانگ ماں فی کیوں نہیں مانگتا تجھے میرے سے ڈر نہیں لگتا تم نے میتو نے میرے بارے میں سنا نہیں ہے انہا بت شرب بیک اللہ شادید کہ میری پکڑیں بڑی سک تو جب میں نے گرفت کی تجھے کون چھوڑانے والا ہوگا جب میں نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیا تجھے لٹکانے نہیں ٹنگنے کا ارادہ کر لیا فَعَالُ لِمَا يُرِيد پھر مجھے کون ہے روکنے والا پھر کون ہوگا تجھے بچانے والا تجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے کوٹھیاں مانگنی ہیں تجھے یہ معلوم ہے میں نے اللہ سے اولاد مانگنی ہیں تجھے یہ معلوم ہے میں نے اللہ سے جنت مانگنی ہیں یہ ساری باتیں تجھے معلوم ہیں تو میرے سے معافی کیوں نہیں مانگتا تو اللہ بلو یہ وہ زد ہے جو ہم نے رب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے یہ وہ اڈا ہے جو ہم نے رب کے ساتھ لگایا ہوئی ہے تو رب کہتا ہے کہ اگر تو عبادت کر رہا ہے وہ کس کے لالش میں کر رہا ہے نعمتوں کے لالش میں دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے تو مجھے رب سمجھ کے ایک بار کہہ دے اے اللہ میری توبہ میں بن مانگے وہ تجھے عطا کر دوں گا کہ تُو تصور بھی نہیں کر سکتا تُو تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر تُو گناہوں سے باز نہیں آتا گناہوں سے معافی نہیں مانگتا تو مجھے تیری عبادت کی حاجت نہیں ہے تیری نمازوں کی حاجت نہیں ہے تیری ترابیوں میں پڑھا ہوا قرآن جو ہے اس کی حاجت نہیں ہے تیرے صدق خیرات کی حاجت نہیں ہے میں تو کفر کو بھی دے رہا ہوں اگر دو وقت کی روٹی تجھے دیتا رہوں گا تو میرے خزانوں میں کیا فرق پڑ جانا ہے پر یہ یاد رہا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر تُو نے میرے پاس آ کر رہنا ہے اور حساب ہو رکھو کر رہے گا ایک رتی برابر بھی نیکی لے کر آئے گا تو سامنے پائے گا رتی برابر بھی گناہ لے کر آئے گا شر لے کر آئے گا وہ بھی ہم کھول کے تیرے سامنے رکھ دیں گے تو پھر کہاں بھاگے گا پھر کہاں بھاگے گا تو اللہ قالو آج مسلمان اللہ کو اللہ مانتا ہے داتا مانتا ہے دستگیر مانتا ہے مشکل کشا مانتا ہے کس لیے مانتا ہے کارو بار دے دے بیمار ہے تو صحیح دے دے کہیں پھنسا ہوا تھا اللہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے اور جو دوسرے دیندار ہیں جنہوں نے دیندار ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ اللہ کو صرف اتنا مانتے ہیں یا اللہ جنت میں آلا مقام دے دے اے اللہ کبرچے کھول نہ چاڑیں کبرچے کھول نہ چاڑیں پھنٹا نہ چڑائیں اے اللہ کبر کے عذاب سے معاف فرما دے اے اللہ معاشر میں کھلا پانی پین نو دائیں ہوزے پوسر دے اپنے محبوب دے ہتا دے نال پر پچھ ہی منو نہ میں کی کر کے آیا ہمارا یہ دیندار لوگ ہیں ہمارے یہ دیندار مسلمان کی یعنی وہ اللہ سے کبر میں خلاصی مانگ رہا ہے مدانِ معاشر میں خلاصی مانگ رہا ہے جنت میں آلا مقام بلکہ جنت الفیدوس مانگتا ہے مو پاڑ کے منگنی چاہیے دیئے تو مانگتے یہ کہتے شرم نہیں آتی کہ تم مانگ رہا ہے جب اللہ اپنی بات منواتا ہے تو وہ تم ماننے کو تیار نہیں ہے اب ایک اولاد ہے تیری بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ مو پھاڑ پھاڑ کے کہ ابو مجھے جوتا لے دیں ابو مجھے گاڑی لے دیں ابو مجھے موبائل لے دیں ابو مجھے فلان چیز لے دیں لیکن جب اوئی پیو کے گلاس پانی دا دے تو کہ جی میرے کو وقت نہیں ہے یا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو اولاد آگے سے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے یا باپ جو ہے وہ مر رہا ہو تو وہ اولاد کو بلائے کہ میرے کروٹ جو ہے وہ بدل دو مجھے بٹھا دو جائے مجھے باہر لے جو تو اولاد کے ساڑے کو وقت نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ باپ کی آہیں لگیں گی یا باپ کی دعائیں لگیں گی کہانی سمجھ آگئی کہ مو پھاڑ پھاڑ کے مانگ رہے ہو کہ ابا حصہ دے دے ابا موبائل لے دے ابا فلان چیز لے دے ابا اے کار میرے نہ ہی کار دے مارتے تو تجھ کا خلق تھوڑ دینا تا تو مارتے جانا ہی ہے تو بعد میں بھی تو دینا ہی ہے تو ابھی دی دے دے آج یہ سب کچھ ہو رہے نا تو اللہ کہنے یہ بات اگر سمجھ آتی ہے تو ماں باپ کی خدمت ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی یا ان سے ماں باپ مانگنا وہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے ماں باپ کا جو دل دکھایا ہے ہم معاملہ رفا دفا کر لے اللہ کہلے جو سامنے ماں باپ بیٹھے ہیں ہمیں ان سے ندامت شربندگی نہیں ہے کہ ہم ان سے ماں باپ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے تو جو رب جو ہے وہ ستر ہزار پردوں کے پیچھے ہے وہ کیسے نظر آجے گا اس سے مسلمان آج کا مسلمان کیسے ماں باپ سے سب کچھ مانگتا ہے کہ مجھے دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ لیکن ان کی خوشی کے لیے ایک کام بھی کرنے کو تیار آج اولاد نہیں ہے بلکل اسی طرح آج کا مسلمان یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے فیکٹری دے 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 دکانے دے دے اولاد دے دے بیوی دے دے کوٹھیاں دے دے مرنے سے پہلے ایمان والی موت بھی دے دے کلمے پہ میں مر جاؤں قبر میں بھی مجھے کچھ نہ ہو حوض کوسر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی پلائیں شفاعت بھی ہو جے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جے پلسرا سے بھی میں اڑ کر گزر جاؤں جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں پہنچ جاؤں کوئی منوں پچھن والا نہ ہوئے تو خالہ کر چلنا ہے یا جنتہ ٹھیکہ تو لے تو مالک ہے کیوں تیری مت ماری گئی یہ دیسی پی کے ہے اس لیے کہتے ہیں کہ نشہ بھی کرنا ہے تو کوئی اچھی کوالٹی کا کرو دیسی چڑ جائے نا تو وہ بندے کی جان بھی لے جاتا ہے تو ایمان بھی لے جاتا ہے عزت بھی چلی جاتی ہے ولیتی چڑھا ہوگا کوئی طریقے نہ چڑے گا دیسی چڑھے آیا تھا بندے نے برباد کرتا ہے جب ہم نے گناہ ایسے کیے اتنا گھٹیا اپنا میار رکھا تو اللہ والو ہماری سوچیں جو ہے وہ ختم ہو گئے میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی میں اللہ سے سب کچھ مانگ رہا ہوں جو کہ بالکل جائز ہے مانگ لیکن تجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں نے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے میں نے اس رب سے ڈرنا بھی ہے اس رب کی رضا کس میں ہے میری توبہ کے اندر یہ بات تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ والو اگر آپ نے اس مہینے کے اندر عبادت کی ہے تو کہیں آپ نے عبادت کے زوم میں نہ مارے جانا شافی نے آئینا تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ نے مجھے دنیا دی اللہ میرے سے راضی ہے دنیا کیا کثیر ہونا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے تیرے آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہونا اس میں اللہ کی رضا ہے پشمانی اور شرمندگی کے اندر اللہ کی رضا ہے ندامت کے اندر اللہ کی رضا ہے اللہ سے بن دیکھے ڈھرنے کے اندر اللہ کی رضا ہے جس کو اللہ نے یہ والی کیفیات دے دی لیکن دنیا کچھ بھی نہیں دی وہ سالبہ بن عبد الرحمن کی طرح کامیاب ہے لیکن جس کو اللہ نے دنیا اتنی دے دی کہ سنبھالی نہیں جا سکتی چار سو سال تاکہ بھی حکومت کی لیکن اللہ نے ندامت اور شرمدگی نہیں دی تو اس کا انجام فیراؤن کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جس کے ساتھ محبت کی اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس راج کی مسلمان کو سمجھایا جاتا ہو کہ کوئی گالنے پیر صاحب جوانی ہے اے چھوٹا منڈا ہے گا کل کر لیں گے کر لے گا اگلے سال روزے رکھ لیں گے اس سے اگلے سال رکھ لیں گے تو یہ کیا ہے کہ اندر بے خوفی آگئی ہے دلیری آگئی ہے یہ وہ ہیں جو سرے سے نافرمان ہیں اور ایک وہ ہیں ہمارا طبقہ جنہوں نے بظاہر جو ہے وہ یہ لبادہ مذہبی جو ہے وہ اوڑا ہوا ہے اور نہ وہ طوبہ کی طرف آ رہا ہے اور نہ جو ہے جو باغی ہے وہ طوبہ کی طرف آ رہا ہے بظائف پہ آتے ہیں حضرت صاحب میں بہت پریشان وہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیم حضرت صاحب میں بہت پریشان وہ میرے لئے دعا کر دیں حضرت صاحب میں بہت پریشان وہ میرے لئے کچھ کر دیں یہ ساری باتیں آپ کو ہمارے سوشل میڈیا کے اندر بے تہاشا ملیں گے لیکن کوئی ایک بندہ نہیں کہہتا کہ حضرت صاحب میں آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرنا چاہتا ہوں میری گواہ توبہ کے میرے گواہ بنجے آج کے بعد میں نے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے یعنی تیرہ مہینوں میں ایسا ہمیں کوئی نہیں ملا دعائیں کروانے ملے جو کہ کروانی چاہیے بضائے مانگتے جو کہ مانگنے چاہیے لیکن اللہ ان کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے میں نے کیا بات کہی ہے آخری فکرہ بولوں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ کیا فکرہ ہے کہ اگر توبہ کر لیتے ہو تو وظائف کی ضرورت نہیں ہے اور اگر توبہ نہیں کرتے تو وظائف پڑھ پڑھ کے کام بننا نہیں ہے قیامتہ کا وقت ہے جو مرضی کر لو جتنی مرضی ناک رگڑ لو جہاں مرضی بھاگنا ہے بھاگ لو آدھی رات کو کھڑے ہو کے کھلے آسمان تلے بھی دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا تو تو یہاں کی بات کر رہے تو ملتظم پہ چمٹ کے بھی دعائیں کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا مقام ابراہیم پہ بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رو کے دعائیں کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا تو زمزم پیتے ہوئے بھی دعائیں کرے گا تو اللہ دعائوں کو قبول نہیں کرے گا صفہ مربع قبولیت کی جگہ ہے تو وہاں بھی مقام قبولیت پہ بھی جا کے دعائیں کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا تو حلق کروا رہا ہوگا بال اپنے مندوارا ہوگا حجامت کروارا ہوگا تب بھی اس حال کے اندر وہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا پھر تو دھوڑ کے جائے گا روزہ رسول پہ اللہ شفاعت کو قبول نہیں کرے گا رب اپنے محبوب تک پیغام پہنچائے گا ایک بھگوڑا آیا ہے ایک بھگوڑا آیا ہے اپنے آپ کو دھوکھا دے کر آیا ہے اور اس زوم کے ساتھ آیا ہے کہ میں نے حج کر لیا ہے میں نے عمرہ کر لیا ہے یہ تو وہ ہے جو اپنے بہنوں کا حصہ کھا کر آیا ہے اس نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا جو ان کا بندہ تھا دو لاکھ پانچ لاکھ بندہ تھا وہ نہیں دیا دس لاکھ عمرے پہ لگا دیا ہے مجھے یہ قبول نہیں یہ حج نہ کرتا یہ عمرہ نہ کرتا جو دو لاکھ بہن کا حصہ بندہ تھا یا زکاة عشر بن دی تھی یہ وہ ادا کر دیتا غریبوں کا حق ادا کر دیتا کیوں اس میں میری رضا تھی عمرہ یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے حج یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اس نے میری رضا والا کام نہیں کیا تو اللہ والو جو جس سے اللہ روٹھا ہوگا جس سے اوپر اللہ کا قہر اتر رہا ہوا جب مدینہ جائے گا تو مدینہ والی اس کی شفاعت کر دیں حضور کو دکھ پہنچے گا آج امت یہ کر رہی ہے آج امت یہ کر رہی ہے اس لئے اللہ والو جو چھ سات لاکھ لوگ ہر مہینے عمرہ کر کے آتے ہیں پاکستان کے جاتے اور آتے ہیں دنیا بھر سے لیکن رتی برابر بھی معاشرے میں فرق نہیں پڑتا بلکہ آپ کا مشاہدہ اور تجربہ ہوگا کہ جانے سے پہلے چھوڑی ہوتے ہیں واپسی پہ چھوڑا بن جاتے ہیں وہ چھوڑا کیوں بن جاتے ہیں کہ اللہ پھر ان کو بے نکاب کر دیتا ہے معاشرے کے اندر آکے وہ پھر بے نکاب ہو جاتے ہیں جن گناہوں بھی اللہ نے پردے ڈالے ہوتے ہیں اللہ وہ پردے ہٹا دیتا ہے یہ جو چاند رات ہے شوال کی راتیں ہیں جو چھے روزے آگے آرہے ہیں ان کے اندر اور بالخصوص یہ جو آیام آج چال لیں اٹھائیس منہ کی رات ہے انہتیس منہ کی رات ہے اور اگر اللہ تیس منہ کی بھی عطا کر دیتا ہے تو یہ جو آخری راتیں ہیں ان پہ میں نے کیا کہا ہے کہ قبولیت پہ موریں لگاؤ کہیں اپنی ترابیوں پہ نہ مارے جانا روزوں پہ نہ مارے جانا کوئی اور آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے یا کوئی عامال آپ نے کیے ہوئے ہیں تو ان کے زوم میں نہ مارے جانا اللہ تمہاری توبہ کا منتظر ہے اللہ تمہاری عبادت کا منتظر نہیں ہے کیوں جو عبادت توبہ کیے بغیر کی جاتی ہے اللہ کو وہ پسند ہی نہیں میں نے یہی تو بات کہی ہے کہ رہا فرمادہ وہ تو عبادت اکارہ لالچ میں تو جس میں میری رضا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں کرتا میں کہہ رہا ہوں کہ بہنوں کے حصے دے پشر زکاق دے سود سے باز آجا خنزیر سے باز آجا تو ادھر باز نہیں آرہا بھاگ بھاگ کے عمرے کے لیے آرہا ہے بھاگ بھاگ کے عمرے کے لیے آرہا ہے میں نے تجھے کہاں ہے کہ بار بار عمرہ کرنا تو نے دس لاکھ پندرہ لاکھ رپیہ عمرے پہ لگا دیا ہے بہن کا حصہ تین لاکھ بنتا تھا تو نے وہ نہیں دیا تو مجھے تیرے پندرہ لگانے کے کیا پڑی ہے تو نے میری مانی تو نہیں ہے میری مرضی کا کام تو نہیں کیا اللہ علوہ ایک شخص ہے اس کا باپ ہے وہ اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا باہر سارے زمانے کو جو ہے وہ لنگر چلا رہا ہے پانی پلا رہا ہے ہسپتالوں میں کام کر رہا ہے ایمبولنس جو ہے وہ چلا رہا ہے بے تہاشا ویلفیر کے کام جو ہے وہ کر رہا ہے اس کا باپ جو ہے اس سے راضی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ رب راضی ہو جائے گا باپ یہی کہے گا لوگ آ کے کہیں کہ آپ کی جی اولاد بڑی اچھی آپ کی اولاد بڑی اچھی یہ باہر اتنے جو ہے رفعہ عامہ کے کام کر رہے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو باپ جو ہے وہ سسکیاں ہشکیاں لیتا وہ کیا کہے گا کرتا ہے تو کر رہے میرے واسطے تو مر گیا ہے میرے واسطے تو ہویا تو نہ ہویا ایک برابر منو تے پچھن پچھ کے راضی نہیں ہے کہ سال جہاں جی اندامہ یا مر گیا پوچھو ایسے باپ کو کہ اس کے دل پہ کیا بیٹھتی ہے تو اللہ کہلو ہم رب کے ساتھ یہی رویہ رکھے ہیں کہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں توبہ نہیں کر رہے تو میں نے پھر کیا کہا ہے قیامت تک کا وقت ہے جتنے مرضی وظیفے پڑھ لو دعائیں کر لو کائی شئے نہیں ملنے اور ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو تو کسی وظیفے کی ضرورت ہے نہیں سالمہ بن عبد الرحمن نے وظیفے پڑھے ہیں کوئی رسالہ انہوں نے تک پہنچیا ہوئے کوئی صحیفہ پہنچیا ہوئے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی کان میں وظیفہ بتایا ہوا کہ مرنے سے یہ پہلے پڑھ لیں یا تیرے پہ کوئی مشکل وقت آئے تو یہ پڑھ لیں نہیں صرف ندامت ہے شرمندگی ہے صرف ندامت ہے شرمندگی ہے تو پہلا کام اللہ ولو ہم نے کیا کرنا ہے توبہ اور توبہ کرنا ہے اور دوسرا کام جو ہے وہ کیا کرنا ہے وہ میں روایت کو بیان کر دیتا ہوں آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہوں دو کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں پہلا کام توبہ اور اس کے بعد دوسرا کام یہ دو عامال ہیں یہ جو بکیہ راتیں رہ گئی ہیں اور بالخصوص جو ہے وہ یکم شوال جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں اور وہ تمام حضرات جو یہ بیان سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی اس عمل کے اندر شریک ہوں اور وہ تمام حضرات جن کے پاس یہ بیان جو ہے وہ عید کے بعد جائے تو یہ عامال مرتے دم تک ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں ان کا رمضان مبارک کے ساتھ کو خاص تعلق نہیں ہے لیکن رمضان مبارک کیونکہ رحمت کی گڑیاں ہیں قبولیت کی گڑیاں ہیں تو ہم نے ان عامال کے پر توجہ دینی ہے تو یہ جو اصول ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو کوئی عامال قبول نہیں ہوں گے یہ قیامت تک ہے اور اگر توبہ کر لوگے تو آپ کو وظائف کی ضرورت دعاوں کی ضرورت جگہ جگہ پہ ناک رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑ گی یہ اصول قیامت تک ہے اس لیے آپ کے پاس جب بھی یہ بیان پہنچے تو یہ اصول اسی وقت لاغو ہوگا آپ نے یہ بات نہیں سمجھ لینے کہ حضرت صاحب نے یہ بیان تو پرانا ہے یہ تو رمضان کے متعلق ہے یہ رمضان کے متعلق نہیں صرف رمضان کی کیونکہ قبولیت کی رات ہیں تو میں تاقید کر رہا ہوں بگرنا تو یہ عمل ہر پل کے لیے ہے اور ہر بندے کے لیے ہے اور ہر حال میں ہے بات سمجھ آگئے ولیوں کے ایمام مولا علی وجل کریم اور آپ کی اہلیہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اہل بیعت کے ہاں کافی دنوں کا فاقہ چل رہا ہے اب گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے ایک لنگی ہے دونوں میاں بیوی کے ٹھیک ہے مولا علی کی اور آپ کی اہلیہ کی ایک لنگی ہے جب فاقہ کے ہاتھوں مولا علی مجبور ہوئے تو وہ لنگی لے کر بزار میں گئے مدینہ کے بزار میں اس لنگی کی بولی لگی چھے درم سن رہے ہیں چھے درم آپ نے چھے درم میں وہ لنگی کو وہ تحمد جو ہوتا ہے اس کو بیچ دیا تاکہ ان چھے درم سے جو ہے وہ گھر کا کوئی سمان جو ہے کوئی راشن جو ہے ضروریات جو ہے وہ خرید دی جا سکے چھے درم مولا علی کو حاصل ہوئے وہ لنگی بیش کا ادھر چھے درم آپ نے وصول کی ہیں اور ادھر فقیر نے صدا دی کہ فقر و فاقہ ہے کئی مہینے گزر گئے ہیں اے ابو الحسن اللہ کے نام پہ عطا کرتے کتھے جاوان تے منجے کتھے ڈاوان تذکر ہم کن کے کرتے ہیں اور کرتوت ہمارے پتنی کیا ہیں مولا علی کا نام لے کے نعرہ حیدری تے نیازیں کھاتے ہیں کام ایک مولا علی والا نہیں ہے کام ایک مولا علی والا نہیں ہے ادھر ابو الحسن مولا علی نے جو ہے وہ چھے درم وصول کی ہیں وہ تحمد بیش کر ادھر جو ہے آواز لگ گئی ہے سائل نے سوال کر دیا ہے کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اے ابو الحسن مجھے اللہ کے نام پہ عطا کر مولا علی نے ادھر چھے درم پکڑے ہیں اور ادھر چھے درم جو ہے وہ عطا کر دیے چھے درم عطا کر دیے خالی آئے اور دوبارہ گھر خالی دو اور گھر والے اہل و ایال کس امید پہ ہیں کہ بزار بیچنے کے لیے گئے ہیں اور کچھ ہمیں کھانے پینے کے لیے ملے گا کچھ خرید کر جب وہ لے کر آئے گئے لیکن میرے رب کا نظام ایک عجیب و غریب ہے ان المصدقین والمصدقات و اکرز اللہ قرز حسن یزعفو لہم و لہم اجر قریم بے شک اللہ کی راہ میں زنا دیا ان کا اللہ کے ہام بڑا عجر ہے بلکہ اللہ نے ان کے لیے عجر قریم تیار کر رکھا ہے یعنی اتنا اللہ ان کو عجر عطا کرے گا جو ان کے وہم و گمان میں بینی ہوگا تو اب مولا علی نے کیا کیا ہے کہ گھر میں ضرورت ہے لیکن سائل نے جب اللہ کے نام پہ مانگ لی ہے اگر سائل کو دیر سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ سائل کو جڑکی نہیں دینے اب مولا علی کے ہاتھ میں پیسے ہیں اب سائل نے دیکھ بھی لی ہیں اگر مولا علی اس وقت وہ رکم یا وہ پیسے سائل کو عطا نہ کرتے تو ولیوں کے امام نہ بندے یا کون زمانے میں ان کو ولیوں کا امام کہتا یا کون ان کو سخیلہ جپال کہتا کہ علی کے در پہ گئے ہیں اور خالی آگے ہیں تو مولا علی نے ادھر سے رکم وصول کی اور دوسری طرف اللہ کے نام پہ لوٹا دی جب خالی گھر لوٹنے لگے تو ایک شخص ایک عربی سامنے آیا اور آ کر آواز دی اے علی یہ اونٹھ نہیں خریدتے ہو یہ میں بیچنے کے لیے آیا ہوں ذات وجہ رکھئے گا جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں مولا علی کے بڑا مشہور کال ہے نحج البلاغہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب تیرے اوپر مالی تندسی کہ حالات آج ہیں یعنی غربت مفلسی تجھے گیر لے کہیں تجھے نکلنے کا رستہ نہ ملے تو اللہ سے تجارت کر لے کیا کر لو اللہ سے تجارت کر لو اللہ کو کرز حسنہ دو ان المصدقین والمصدقات و اکرز اللہ کرز حسنہ تو اب مولا علی نے کیا دی ہے کرز حسنہ کتنے دی ہیں چھ درم جب گھر کی طرف خالی لوٹنے لگے تو ایک عرابی نے آواز دی اے لی اونٹنی بیچنے کے لیے آیا ہوں یا اونٹنی خرید لیں مولا علی نے فرمایا کہ میرے پاس ادا کرنے کے لیے رکامہ نہیں ہے میرے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں عرابی کہنے لگا کہ ادائیگی کو مخخر کر دیتا ہوں یہ ہے کرز حسنہ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تعلق معلہ نصیب ہوگا میرے رب کا نظام کیسا چلتا ہے اب جو فروغ کرنے والا ہے یعنی عرابی جو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر رقم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ادایگی کو مخخر کر دیتے ہیں یعنی ادار کر لیتے ہیں آپ مجھے جو ہے وقت بتا دے میں کب دوں گا میں اس وقت اصول کر لوں گا مولا علی نے فرمایا کہ اگر تو مخخر کرتا ہے ادار کرتا ہے وہ ادھر بانگ دے خونٹے کے ساتھ جو ہے نا اونٹنی کو بانگ دے آپ جب فارغ ہوئے لوگوں سے مل مل آئے گئے آپ نے اونٹنی پکڑی تو اب اس کو بزار میں لے کر چلے ہیں ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ اے علی یہ اونٹنی کتنے کی خریدی ہے مولا علی نے فرمایا کہ میں نے یہ سو درم کی خریدی ہے کتنے کی خریدی ہے سو درم کی اس نے سو درم جو وہ تقاضہ کیا میں نے سو کی خرید لی ہے بیچتے ہو مولا علی نے فرمایا ہاں بیچتا ہوں بیچتے ہو انہوں نے فرمایا ہاں میں بیچتا ہوں کتنے کی بیچتے ہو انہوں نے کہا جتنے کی تو لیتا ہے میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ سو کی میں نے خریدی ہے تو مجھے جو منافع دے دے تو میں لینے کو تیار ہوں یعنی بیچنے کو تیار ہوں اس نے شخص نے کہا سو کی آپ نے لی ہے یہ سو درم آپ پکڑو اور یہ ساٹھ درم جو ہے یہ آپ کا منافع ہے کتنے کی بک گئی ایک سو ساٹھ کی اب مولا علی مدینہ کے بزار کے اندر ایک سو ساٹھ درم لے کر کھڑے ہیں پہلے والا عربی آیا مولا علی اے ابو الحسن وہ جو اونٹری میں نے آپ کو بیچی وہ کہاں ہیں آپ نے فرمایا میں نے بیچ دی ہے رقم مل گئی ہے آپ نے فرمایا ہاں مل گئی ہے کتنے کی بیچی ہے میں نے ایک سو ساٹھ کی سو کی لی تھی میں نے بتا کے کہ میں نے سو کی لی ہے ایک سو ساٹھ کی میں نے بیچ دی ہے اس عربی نے کہا کہ پھر میری رقم ادا کر دیں مولا علی نے سو درم جو ہے اس عربی کو ادا کیے اور ساٹھ درم لے کے اپنے گھر لوٹ گے ساٹھ درم لے کے اپنے گھر لوٹ گے ان المصدقین والمصدقات و اقرز اللہ قرضا حسنا کہ اللہ کو قرض حسنا دو کیوں اللہ نے وعدہ کیا کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے ایک کے ساتھ دس دوں گا ایک کے ساتھ دس دوں گا تو چھے درم مولا علی نے اللہ کے نام پہ دیئے تھے قربان کیئے تھے اللہ نے ساٹھ لٹا دیئے جب جا کر ساٹھ درم اپنی اہلیہ کے ہاتھ پہ رکھے انہوں نے پوچھا کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے آگئی ہے کہ لنگی تو ساٹھ درم کی بکنے والی نہیں ہے پھر یہ ساری کار گزاری یہ سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اب دونوں میاں بی بی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں میاں بی بی اب کہاں ہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں حالکہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں کیسے آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں فاقہ تھا ایک لنگی پڑی تھی کبھی میں باندھ لیتا تھا کبھی سیدہ یعنی فاطمہ میری اہلیہ باندھ لیتی تھی تو وہ آج مجبور ہو کے گھر کا سمان خریدنے کے لیے وہ لنگی بیچنے کے لیے گیا وہ چھے درم کی بھی گئی جو ہی میں نے رقم وصول کی ادھر سائل نے صدا لگائی میں نے اللہ کے نام پہ وہ قربان کر دی بعد میں ایک عرابی آیا اس نے اونٹی بیچنے کے لیے کہا وہ میں نے خرید لی تو حضور علیہ وسلم فرمایا علی وہ عرابی کون تھا علی وہ عرابی کون تھا یا رسول اللہ معلوم نہیں ہے پہلے دیکھا نہیں تھا حضور علیہ وسلم فرمایا وہ جبریل تھے وہ جبریل تھے جو عرابی کی شکل میں آئے تھے پھر کیا ہوا یا رسول اللہ پھر میں نے اونٹری سو درم کی لی میرے پاس تو دینے کو رقم نہیں تھی جب میں اونٹری فارغ ہو کے اس کی لگام پکڑ کے لے کر آنے لگا تو ایک اور خریدار آیا تو میں نے اس کو ایک سو ساٹھ درم کی بیچ دی علی جس نے خرید دی تھی جو خریدار تھا وہ کون تھا یا رسول اللہ معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ میکائل تھے وہ میکائل تھے جو ایک انسانی روب کے اندر جو ہے وہ آئے تھے تو اللہ کے ساتھ جب تم نے تجارت کی تو اللہ نے اپنا غائبی نظام چلا دیا اور جو اونٹنی بھی تمہیں خریدی ہے وہ فاطمہ کی سواری ہے وہ ناکہ ہے وہ فاطمہ کی جنت کی سواری ہے جس پہ سوار ہو کہ میری بیٹی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی تو اللہ بلو ان ایام کے اندر میں نے بتایا کہ دو کام کر رہے ہیں پہلا میں نے کہا بتایا ہے گناہوں سے توبہ اور دوسرا ہے فطرانہ آپ کے ذمہ ہیں آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں یا آپ کے گھر کے ملازم ہیں جو مستقل آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں ان کا فطرانہ بھی آپ کے ذمہ واجب الادا ہے اس طرح گھر میں فرض کی جاتا دس لوگ رہتے ہیں تو دو ملازم ہیں تو بارہ لوگوں کا فطرانہ آپ ادا کریں گے اور اگر آج ہی بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے معصوم ہے تو اس کا فطرانہ بھی واجب الدا ہے اور اس سال جو رقم کم از کم فطرانے کی ہے وہ ہے تین سو بیس روپے تو مختلف علاقوں کے اندر مختلف رقم ہے اور اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کشادگی ادا فرمائی ہوئی ہے آسانی ہے تو آپ چار سو روپے فیکس کے حساب سے فطرانہ جو ہے وہ نکالیں اور اللہ نے اگر آپ کو آسانی اور دی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ رقم جو ہے وہ نکالیں کشمش کے حوالے سے نکالیں جو اس کا ریٹ بزار میں چل رہا ہے خجوروں کا جو ہے وہ ریٹ جو چل رہا ہے اس کے حساب سے جو وہ نکالیں تو زیادہ رقم نکالیں یعنی آپ اگر اللہ نے دیا ہوئی ہے تو آپ ایک ہزار فیکس کے حساب سے نکالیں دو ہزار فیکس یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کیسی کرنا چاہتے ہو تو اللہ بلو یہ دو عامال کر لو تو ایک پہلا جو میں نے سمجھایا ہے وہ توبہ اور دوسرا اللہ کے ساتھ تجارت کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بیان کیا اس میں جو یہ مارکٹ کے اندر مداری مراسی یہ جو دو نمبر پیر پھر رہے ہیں جنہوں نے اس امت کو برواد کیا ہے کہ یکم رمضان کو یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا دو رمضان کو پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا جب امت کو پر یہ میں نے حقیقت کو کھولا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوف کے مارے کہ کہیں فرضیت کا حکم نہ آجے چوتھے دن تراویہ نہیں پڑھائی اے عامال کتھوں لے آئے انہیں میں نے ایک سوال کی ہے سادہ سا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے ڈر سے چوتھے دن تراویہ نہیں پڑھائیں بلکہ مسجد میں ہی تشریف نہیں لے کر آئے کہ اے نفلی عامال کتھوں آگے انہیں تو بس اتنی بات میں نے کہی ہے تو لوگ ڈھائیں مار مار کے روئے بھی ہیں اور جتنی لانتیں ڈال سکتے تھے نا تھوک کے حساب سے وہ پیروں پہ مولویوں پہ ڈالی بھی ہیں کہ انہوں نے امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا انہوں نے عامال کے اوپر لگا دیا جن عامال کا شریعت متہارہ کے ساتھ کو تعلق واسطہ ہی نہیں ہے اللہ دے کے راضی ہم لے کے راضی نہیں ہیں جو دو عامال کرنے ہیں ادھر ہمارا دھیان نہیں جانے دیتے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جے گا یہ پڑھو تو یہ ہو جے گا میں نے کیا کہا ہے کہ جتنی بھی عبادت کی ہے اگر توبہ نہیں کی تو اللہ موں پہ دے مارے گا رتی برابر بھی تجھے نفع ہونے والا نہیں ہے عبادت تھوڑی کی ہے کوئی بات نہیں ہے توبہ کر لے جو توبہ پہ تجھے مل جے گا قیامت تک بھی تو وزائف کرتا لے گا وہ نہیں ملنا تو امت کو لے کے ہم نے آنا تھا توبہ پہ یہ لے کر آئے وزائف پہ کیوں توبہ پہ لے کے آئیں گے مجھے نظر نیاز کون دے گا دیکھیں رہا میرا بیان سن کے رات کو کسی وقت بھی دن میں کوئی سنتا ہے یا آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں تو آنسو آئے تو نفع ہوا آپ کو مجھے کون سا لفافہ مل گیا وزیفے بتاؤں گا مجھے لفافے ملیں گے حدیعہ ملیں گے اجازت کے نام پہ نیاندرے کے نام پہ کئی طریقے سے ملے گے صدقہ خیرات کے نام پہ خانکہ کے خدمت کے نام پہ خدمت شیخ کے نام پہ تو جو توبہ کرواؤں گا تو توبہ پہ مجھے کیا ملنا ہے جب میں نے یہ سوال کیا تو میں نے کیا کہا کہ الحمدللہ چوبیس گھنٹے کے اندر چھتیس ہزار لوگوں نے وہ بیان سنا کہ گڑکی ڈلی اور سات دان چاول اور کھل کے لانتیں ڈال لی ہیں یعنی سینے ٹھنڈ پہ گئی آپ نے بھی تو ساڑے بھی یعنی مجھے بھی ہدیعہ مل گیا ہے خدمت مل گئی ہے بیان کرنے کا الحمدللہ صلح جو مل گیا ہے کہ امت کو شعور آیا ہے کہ سات دانیں چاولوں سے کام نہیں بڑھنا گڑکی ڈلی پاس رکھ کے کام نہیں بننا دریاؤں سمندروں کے اندر چاول پھینکنے سے کام نہیں بننا سرسوں پھینکنے سے تین بکا باجرنیاں پھیکنے کام نہیں بننا اپنے ہاتھوں کے ناخن کاٹ کے ان کو زمین میں تمام پرشانیوں کی نیت کر کے دبانے سے کام نہیں بننا کام ویسے ہی بننا جیسے شافی کہتا ہے کیوں شافی وہ کہتا ہے جو کملی والے نے فرمایا ہے اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ تو الحمدللہ جب امت کو یہ بات سمجھ آئی ہے تو میں نے کیا بات آپ کو کہی ہے کہ دل کھول کے رج کے لانتا پائیان ہونا ہے اور امت کے اوپر یہ بات آشکار ہوئی آیا ہوئی ہے کہ یہ ہمیں کس رستے پہ لے کر چل رہے جب عمال جو سب عمال میں سے سب سے بڑا عمل جو کہ تراوی ہے اللہ کے نبی نے وہ نہیں پڑھائی کہ کہیں فرضیت کا حکم نہ آجے تو یہ جتنے بھی عمال ہمیں دے رہے ہیں ان کا کوئی تعلق واسطہ شریعت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بعد میں رجت کا ذریعہ بنیں گے سمب بنیں گے ہماری پکڑ کا ہماری تباہی کا تو اللہ لوگ جتنے بھی عمال آپ کو بتایا جا رہے ہیں کہ ستائیسویں کو یہ کرو اٹھائیسویں کو یہ کرو یا فلان رات ہیں یا چاد رات کے ہے کوئی عمال نہیں ہے دو عمل بس میں نے بتایا آپ کو ایک توبہ کر لو اور ایک اللہ کی راہ میں اگر عشر نہیں دیا زکاة نہیں دی بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے وہ نہیں دیا تو اس کا ارادہ کر لو چاہے وہ قسطوں میں ادا کرو جیسے بھی کرنا ہے وہ کرو اور جو نقر کام ہے فطرانے کا وہ ضرور کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے جو عبادات اس مہینے میں کی ہیں یا پہلے زندگی میں کر چکے ہو ان کے اوپر مہرے قبولیت لگوا اور زندگی ہو جائے گی سکون ڈاٹ کام تھنڈا مال تے مٹھے چول ہون تھنڈا مال سردیہ لانی اے سو روپیا یونٹ بجری بال کے تھنڈا مال کرنا ہے تے پھر مٹھے چول پکانے نے دو سو روپے کلو لیا کیا تین سو روپے کلو ہوگی یہ تین مہینے پہلے ہم بولتے رہے ہیں نا تھنڈا مال تے مٹھے چول اس مطلب سردی تھی اب مٹھے چول کھانے ہیں تو تین سو روپے کلو لے کر آنے ہیں ساتھ دوسرا اوپر لگت آئے گی پانچ سو روپے لگے گا سات سو روپے لگے گا تو وہ پکیں گے تو پھر گرمی میں گیک بیٹھ کے کھاؤ گا تب پسینے بھی نکلیں گے اے اٹھارہ تے اے سی چلا کہ سو روپے آپ پاری یونٹ کھانے تب یہ سٹ تھی ویسی پتہ چلے گا کہ تھنڈا مال تے مٹھے چول یہ شافی بولتا ہے یہ کیا ہے لیکن اللہ والو جب توبہ کر لوگے بات ہم باہر کے محول کی نہیں کرتے ہم تو بات کرتے اندر کے محول اندر تھنڈ پڑچے گی باہر دنیا جتنی بھی پریشان ہے مسترب ہے آپ کو اللہ جو ہے وہ تمانی دل کا سکون عطا فرما دے گا انشاءاللہ پھر دیرے دیرے جو آپ کی پریشانی اللہ ظاہری طور پر جو مسائل آپ کے وہ بھی حل ہوتے جائیں گے آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے وہی پانچ عمال جو بتاتا ہوں وہی پانچ عمال آپ نے کرنے ہیں ہر نماز کے بعد آپنا حسار کریں گے بدنی اور روحانی خضری عمل کے ساتھ وہ تمام حضرات جنہیں معلوم ہیں خضری عمل انہیں تو سو معلوم ہیں جو پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں سوشل میڈیا پہ سن رہی ہمارا جو آفیشل چین ہل ہے آرزو اس پہ آپ جائیں خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے وہ آپ سننے ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حسار کریں گے سارا دن کملی والے پہ درود پڑیں گے راہ سونے سے پہلے کم از کم ایک تصویح استغفار کی کریں گے رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے اور پانچویں بات آج میں نے آپ کے اوپر کھول دیا ہے کہ میں پانچویں کام آنکھوں کی حفاظت کیوں کہتا ہوں اگر بات بھول گئی ہے تو یہ بیان جب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جائے تو اس کا اول حصہ دوبارہ سن لیجئے گا کہ سالبہ بن عبد الرحمن کو جو مقام ملا ہے یا جو ان کی خطا ہوئی اس خطا کا ذریعہ کیا بنی ہے آنکھ بنی ہے اس کے اوپر ندامت دوسری بات توبہ کی کرتا ہوں تو اللہ بلو اگر یہ آنکھ غلط نہ استعمال ہوتی تو یہ ساری ازمائش میں سے نہ گزرنا پڑتا اس لیے پانچویں شرط لگاتا ہوں کہ جب تک یہ پانچویں شرط یعنی آنکھوں کے حفاظت نہیں کرو گے یہ جو چار عمال تم کرو گے اس دور میں یہ ساتھ کے ساتھ ہی برباد ہوتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ ہی برباد ہوتے جائیں گے اگر یقین نہیں آرہا تو آج اٹھائیسویں کی رات ہے ستائیسویں کی رات ہے انتیسویں رات ہے ذرا بار چاتی مار کے ویکھو برابر بھی فرق نہیں ہے بڑوں میں اور جوانوں میں کرتی برابر نہ مرد اور کسی میں فرق نہیں ہے اور نہ آج دہاتوں میں اور شہروں میں کوئی فرق رہ گیا پہلے یہ خورفاد یہ بے ہیائی یہ بے شرمی شہروں کی حد تاکتی اور بڑے شہروں کی حد تاکتی اب نہ چھوٹے شہر کا فرق ہے نہ بڑے کا نہ قسمے کا جہاں مرضی چلے جائے مسجدیں ویران ملیں گی اور بزار آباد ملیں گے تو اللہ والو یہ پانچ کام کر کے اپنے اندر کی مسجد کو آباد کرو اپنے دل کو آباد کرو پانچ عمال پانچ وقت کی نماز خضری عمل کے حسار کے ساتھ سارا دن کملی والے پر درود پڑھنا ہے اور ایک تسبیح کم از کم رات کو سونے سے پہلے استغفار کی رزق حلال کمانا اور کھانا ہے اور آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو دو عمال میں نے بتائی ہیں وہ انشاءاللہ آپ تو کریں ہی کریں گے اور چاند رات کو آپ کو ضرورت ہوگی کہ عید کی نماز کے حوالے سے بیان کی کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے واجب ہے فرض ہے سنت اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس طرح ہماری ماں بینیں خواتین ہیں تو عورتوں نے جب وہ عید کی نماز کیا پڑھنی ہے کس طرح پڑھ جاتی ہے کیا عورتوں کی عید کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں عورتیں گھر میں عید کی نماز پڑھتے ہیں جو کہ عید کی نماز نہیں ہوتی کیا وہ شکرانے کے نفل ہوتی ان تمام سوالوں کے جواب کے اوپر ایک مفصل بیان ہمارا اوفیشل چینل ہے عرش اس پہ اوپر اپلوڈ ہو گیا ہوگا اب وہ بیان آپ وہاں سے سننیں اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی عید سے فوراں اگلے دن کہ شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے تو چھے روزے جو ہے وہ رکھنے ہیں ان کی کیا فضیلت حضر صاحب اس کے اوپر بھی بیان کریں خواتین کے سوالات ہوں گے حضر صاحب میرے تو ایام چل رہے ہیں تو میں ہیں میرے تو وہ رہ جائیں گے تو ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے شوال کے چھے روزوں کی فضیلت اور اہمیت اس کے اوپر الگ بیان ہے وہ بھی عرش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے پھر اسی طرح جو آخری رات ہے یعنی جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں اس میں ایک عمل ہے نوافل کا جس میں قبولیت کی مہریں لگوانی ہیں تو ان میں ہی ہم نے اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے اور جو ہمارے ذمہ ہیں واجب الادا لوگوں کے حقوق ہیں مالی طور پہ بدنی طور پہ وہ ہم نے کیا کرنے ادا کرنے وہ نوافل کا طریقہ جو ہے چاند رات کو کتنے نوافل پڑھنے ہیں اور کیا پڑھیں گے تو کیا ملے گا اس کے اوپر تفصیلی بیان ہے وہ بھی ہمارا عرش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے یعنی آج کے بعد جو مسنون عامال ہم نے کرنے یہ ہماری عبادات ہیں جس طرح عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے عید کی نماز اس کے فضائل اور اس کے مسائل ایسے ہی شوال کے روزوں کے فضائل اور شوال کے روزوں کے مسائل اس طرح چاند رات کے فضائل اور چاند رات کے مسائل یہ تین بیانات ہیں یعنی یہ تین آپ کے یہ موضوعات ہیں یا سوالات ہیں اس کے اوپر دو بیان ہیں وہ دونوں کے دونوں کس پہ آپ کو ملے گئے عرش شہرے پہ وہ آپ وہاں سے سن لیجئے گا اب الگ سے کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس وہ بیانات ادھر ہو چکے ہیں جن حضرات کو سننا ہوں تو وہ وہاں سے سن لیں تاکہ اس کے مطابق اگلی راتیں جو ہے وہ گزاریں اور شوال کے روزے بھی رکھیں اللہ مجھے بھی آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں اللہ سب کا سننا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے جو دکھیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے جو سکھیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاہوں کو قبول و منظور فرمائے اور جن حاجتوں کی وجہ سے وہ پریشان اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو غائب کے خزانے سے پورا فرمائے اور وہ تمام حضرات جو ہمارے سے آئی لیو کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہمارے لیے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے بھی محبت بری دعائیں پیار بری دعائیں التجاہیں درخواستیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے آپ تمام حضرات کو بھی جو ہے قبل از وقت جس کو کہتے ہیں ایڈوانس عید مبارک اور جو تمام دنیا بار میں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں ان کو بھی میرے طرف سے عید مبارک بہت بہت اللہ سونا یہ خوشیوں کی گھڑیاں ہمیں جو ہے حالتِ توبہ کے اندر بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے اللہ والوں پچھلے سال یعنی پچھلی عید پہ ہم آپ کو نہیں جانتے تھے اور آپ ہمیں نہیں جانتے تھے اور آج آپ کی میں نے چھیڑ بنای ہوئی ہے اور آپ نے میری چھیڑ بنای ہوئی ہے کہ ہم اب لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں حضرت صاحب جب اللہ سے ہی لبی ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا میں کہا بندہ انہ ہو جاندہ ہے جس طرح صاحب میرے سے سوال کرتے ہیں پھر میں نے ویسے جواب دے رہا نا کہ بندہ انہ تھی جاندہ ہے تو جب تک بندہ اندہ نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ کوئی نظر آتا رہتا تو اللہ نہیں ملتا جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر اللہ نظر آتا ہے تو بھی میں نے ان کو جواب دیا انہوں نے سوال کیا کہ حضرت صاحب جب اللہ سے آئی لبی ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے میں نے کہا پھر بندہ انہ تھی جاندہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ اپنے رستے میں یوں ہمیں اندہ ہو کہ جو ہے وہ جینے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر ایسا عید پہ آپ ہمیں نہیں جانتے تھے ہم آپ کو نہیں جانتے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی برکت سے الحمدللہ ہمارے دل ایسے جوڑ دے کہ شافیہ ایک فیملی ہے پوری دنیا بھار میں جو ون میلین سے زیادہ ہے لاکھ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اللہ سونا سب کو جو ہے بار 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 یہ خوشی گڑیاں ایمان کے ساتھ حالت توبہ کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے خوشی کے موقع پہ غربہ مساکین کو بھولنا نہیں ہے اللہ کی حقوق کو بھولنا نہیں ہے جو رمضان مبارک میں کمایا ہے وہ عید کے دن کھونا نہیں ہے اور شافیہ کے پیغام کو دنیا بھر میں عید والے دن بھی عام کرنا ہے کہ کام بنیں گے تو وظائف اور نفس شیطان کی غلامی یا رسالے کی غلامی آج کل کے ڈبا پیر مراسی ملنگ تیلی گھنگو بھاگو کی غلامی سے نہیں بنیں گے بلکہ حضور کی غلامی سے بنیں گے تو عید والے دن بھی عید کی نماز پڑھ کے اللہ سے یہ آہد کر کے آنا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم اس قادریہ کے زیرے سے چلتے ہوئے غوث پاکر حضی اللہ کی تعلیمات مولا علی کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی مطابق چلتے ہوئے حضور کی غلامی والے زندگی گزاریں گے اے اللہ میں آہد کر کے جا رہا ہوں خود بھی غلامی والے زندگی گزاروں گا اپنے اہل و آیال کو بھی ترغیب دوں گا اور باہر بھی جہاں تک میرے سے ہو سکا میں شافی بن کے حضور کا غلام بن کے اپنے علاقے میں ڈٹ کر کام کروں گا تو یہ اعداد و تبلیغ کا کام بھی آپ کے ذمہ ہیں تو اللہ رب العزت سے ہم نے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی ان مبارک گڑیوں میں ہمیں عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے میں نے آپ کو عید مبارک دے دی ہے تو آپ کی عید مبارک بما لفافہ ابھی باجب العدا ہے بھائی جو اصول کی بات ہے پوری کرنی چاہیے نا دیکھیں نا میں نے تو آپ کو مبارک دے دی ہے میں نے تو بیان کرنا ہوتا نا میں نے دیکھیں اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے تو اب میری عید اور عید مبارک اور ساتھ موٹا موٹا لفافہ خالی نہیں ہے موٹا 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 لفافہ وہ آپ کے ذمی اللہ سونا جو ہے جتنے پیسے بھیجو جتنا موٹا لفافہ بھیجو اللہ اتنی موٹی موٹی بڑی بڑی خوشیان بھی عطا فرمائے جو اندر روائے وسط روائے جہاں بھی رو خوش رو آباد رو جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہمارے ظرورتیں ہیں اللہ بھی نہ مانگے جو calling موسیقی